اور ہال میں موجود تمام طلبہ میں باپ کو شروع کرنے سے پہلے اقبال کا ایک شیر پڑھنا چاہتا ہوں کہ اقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں اقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں اور نہیں تیرہ نشمن قصر سلطانی کے گمبت پر تو شاہی ہے بسیرہ کر پہاڑوں کی چٹانوں میں یہ بات اقبال نے یقیناً نوجوانوں کی بھی کو خطاب کرتے ہوئے کہی یہ اشار اقبال نے نوجوانوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا اب یہاں پر باقاعدہ تقریر نہیں کرنی ہے مجھے کیونکہ تقریر ایک نوڑ آوٹ ایک الگ پروفیشن ہے جس میں میں ماہر نہیں ہوں اور اس میں بہت سارے طلبہ ہیں جن کی تقریریں میں نے سنی ہے مدرسے میں بھی حاضری ہوئی ہے بھئی ہم سے بڑے اصازہ بھی ہاں پر مولود ہیں کچھ گفتگو کرنی ہے مجھے گفتگو کی شروعات میں یہاں سے کرتا ہوں کہ انسان کیا ہے یا انسانوں کی عظمت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انسانوں کے لئے اشرف المخلوقات کا لفظ استعمال کیا ہے تو انسان اشرف المخلوقات کیسے سب سے پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ انسان کو اشرف المخلوقات کیوں کہا رہا ہے اس سوال پر جب ہم لوگ غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ انسان کو کہتا ہے کہ انسانوں کو ذہن دیا گیا دماغ دیا گیا اور دیماغ کے ساتھ ساتھ قوتیں گویائی بھی بولنے کی طاقت بھی دیماغ تو سب کے پاس ہے ایک گائیٹ بھی ہے جو اپنے بچے کو پہچانتی ہے ایک جانور بھی ہے جو ہے اپنے بچے کو پہچانتا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ مجھے کیا کھانا ہے کیا پینا ہے کیا نہیں کرنا ہے لیکن انسان کو ذہن دیا گیا جو ڈیبلت ہوتا ہے جو بتدریج ارتقہ کی طرف بڑھتا ہے دیرے دیرے کر کے ڈیبلت ہوتا ہے آگے بڑھتا ہے اور ساتھ میں اس کو قوتیں گویائی دی گئے کہ وہ جو جذبات ہیں وہ جو احساسات ہیں جو اس کے خیالات ہیں اسے پیش کرنے کے لیے اپنی زبان کا استعمال کر سکے یہی وجہ ہے کہ انسان کو اشرت المطلقات کہا گیا ہے کہ آپ جو سوچتے ہیں آپ جو محصول کرتے ہیں آپ جو فیل کر رہے ہیں آپ جو کہنا چاہتے ہیں اگر آپ کو دھوک لگی ہے تو صرف اور صرف انسان ہی کہہ سکتا ہے کہ مجھے دھوک لگی آپ کو دکھ ہے آپ کو دھن ہے آپ کو تکلیف ہے آپ کو خوشی ہے آپ کو غن ہے آپ کو پڑھنا ہے آپ کو رونا ہے آپ کو جو کچھ بھی آپ محسوس کرتے ہیں وہ سب انسان نہیں کر سکتا ہے تو انسان جب کر سکتا ہے قوتیں گویائی جب انسان کو دی گئی ہے اور اس کے ذہن میں یہ صفت موجود ہے کہ اس میں ارتکا ہو سکے اس میں ڈبلیمنٹ ہو سکے تو وہ طریقہ کیا ہو سکتا ہے کیسے اس کے ذہن و دیمان کا طریقہ ہو سکتا ہے اس کا واحد طریقہ تعلیم ہے تعلیم کے ذریعے ہی انسان کے ذہن پر ارتکا ہو سکتا ہے اور کوئی اور طریقہ نہیں ہے اب تعلیم باقایت کلاس کی بھی ہو سکتی ہے یا کسی اور طریقے سے بھی آپ لوگوں نے وہ بہت مشہور واقع سنا ہوگا کہ ایک محدث مجھے نام اس وقت یاد نہیں ہے محدث کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ کتا جوان کم ہوتا ہے اور ان کو ایک بھنگی میں غانیبن اسے یہ بتایا کہ جب وہ پیل کھا کر تشاپ کرنے لگے تو وہ جوان مانا جاتا ہے یہاں سے یہ بات کون سکھاتا ہے ایک بھنگی سکھاتا ہے تو جو سیکھنے اور سکھانے کا عمل ہے اسی کو تعلیم کرتے لیکن اب تعلیم کا جو کونسپٹ ہے تعلیم کا جو طریقے کار ہے تعلیم کا جو کونسپٹ ابھی جو تبلک ہے وہ ہے کلاس بائی سسٹم اس لیے اسکول میں چاہے مدرسہ ان تمام جگہوں پر تعلیم کے لیے تدریس کے لیے الگ الگ کلاسز تیہے کیے جاتے ہیں کہ اگر آپ کلاس ون میں ہیں تو آپ کو کیا پکنا چاہیے اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ کلاس ون کے بچے کے کلاس ون کی بچے کا جو ذہن ہے اتنا ہی ڈبلپ ہو سکتا ہے جتنا کی اس کلاس میں پڑھایا جائے جیسے ہی کلاس ون اندر ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ کا ذہن اب اس سے اوپر آ چکا ہے اب اسے کلاس ٹو میں بھیجنا چاہیے اور اس کو جانسنے کے لیے ایک نیا طریقہ آیا ہے جسے ہم انتہان کرتے ہیں انتہان کے ذریعے ہم پتہ کر لیتے ہیں کہ یہ بچہ پاس کر گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ذہن کتنا ڈبلپ کر چکا ہے ہے نا تو آج کا جو تعلیم کا جو طریقہ ہے اس طریقے کے ذریعے ہم یا آج جو ہے وہ ذہن کے ڈبلپمنٹ کے ذہن کے ارتکہ کی کوشش کی جاتی ہے چاہے جس طریقے سے اگر بات یہ ہے دیچے یہی سے ایک سوال ہو رہا ہوتا ہے کہ اگر ذہن کے ڈبلپمنٹ کا یہ طریقہ ہے تو پھر تعلیم کا مقصد نوٹری نہیں ہو سکتی ہے تعلیم کا مقصد کبھی بھی نوٹری نہیں ہے یہ غور کر لیجئے آپ ابھی بھی تعلیم کا اصل مقصد ہے آپ کے ذہن کو ڈبلپ کرنا تو اس کا مقصد کبھی بھی نوٹری نہیں ہے تعلیم کبھی بھی آپ کو نوٹری نہیں دیتی ہے ڈگری نوٹری آپ کو نہیں دے سکتی ہے ہاں آپ کے اندر یہ ہونر پیدا ہو جائے کہ آپ اس نوٹری کے کیپیبل ہو جائے اس کو ایکسپٹ کرنے کے لائے ہو جائے تو پھر آپ کو نوٹری ہو جائے یہ پھر وہ کیپیبل کیسے ہوتے ہیں آپ آگے چاہتے ہیں دکھوں کو میں کروں گا اس کے لئے تو تعلیم کی جو سب سے بڑی سب سے زیادہ اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ ذہن کو شعور کو باہد کرتا ہے بڑھاتا ہے اور دماغ وہ ڈبلپ کرتا ہے اب نوٹری حاصل کرنا یہ قصد ماش ایک فطری ضرورت ہے اللہ تعالی نے جہاں اشرف المخمضان بنایا ہے وہیں ایک بہت بھی کمزور صفت بھی انسان کے اندر رکھتا ہے وہ ہے بھوک اور جب آپ غور کریں گے تو انسان کا پیٹ ہی ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے انسان ہر محنت کرتا ہے پیٹ کے لیے ہی ساری محنت کرتا ہے پیٹ یعنی بھوک پیٹ یہاں پر علامت کے طور پر استعمال ہے بھوک کے لیے ہی ساری محنت کرتا ہے وہ کماتا ہے دن رات محنت کرتا ہے پڑھائی کرتا ہے راہ پو جاتا ہے دن میں کام کرتا ہے جتنی cinnamon کرتا ہے مزبور محنت کرتا ہے ایک officer محنت کرتا ہے ایک گریس والا محنت کرتا ہے مددرس محنت کرتا ہے ایک دالے دل محنت کرتا ہے جتنی محنت کرنے والے ہیں ٹھیکے وہ سب کے سب کے اپنی친ی اپنی disrupt محنت کرتے ہیں اب سوال یہ Violent کے جب dreth کے لیے محنت کرتے ہیں تو اس بھون کو مٹانے کے لیے ہم روزی کی تلاش کرتے ہیں تو ہمیں کیسے اپنی روزی کی تلاش کیسے کرنی چاہیے یا ہم کس میدان میں جائیں کہ ہم جنہیں صحیح طور سے کامیاب ہو سکیں یہ سب سے بڑا سوال ہے آج کے زمانے میں جو اسٹویئرز بیٹھے ہیں یا ہمارے جو بہت سارے تاریگرین بھی بیٹھنے میں مدر سکے یہ بہت زیادہ بہت بڑا سوال ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے کیریئر کا فیصلہ کر سکیں کیریئر کو بنانے کیلئے کس چیز کا انتخاب کریں کہ جو ہمارا سب سے اہم بات یہ ہے کہ کیریئر میں نے شروع میں نہیں کہا کہ تعلیم آپ کو کیریئر نہیں دیتا ہے تعلیم آپ کے ذہن کو ذریعہ دیبلپ کرتا ہے کیریئر نہیں دیتا ہے لیکن اسی تعلیم کو جب آپ اپنے اپنے میں مطابق چلانے لگتے ہیں تب جا کے تعلیم آپ کو کیریئر کے روح میں بھی آگے آتا ہے مثلا کسی کو تصویریں بنانا بہت پسند ہے کسی کو تصویریں بنانا بہت پسند ہے تو آج کے زمانے میں تصویریں بنانا میں پیجی ہو رہی ہیں آرٹ کے لائن میں پیجی ہو رہی ہیں کسی کو شائری کرنا پسند ہے کسی کو جیسے بہت سارے ہمارے مدرسے کے بچے ہیں جو غزل وضائے وغیرہ نات ہو جرے گارتے ہیں تو آج سنگی میں پی ایڈی ہو رہی ہیں ایم اے کی پڑھائی ہے بی اے کی پڑھائی ہے پی ایڈی کی پڑھائی ہے سنگی میں ہے پھلے موزک میں ہے تو الگ الگ طریقہ ہے شرط یہ ہے کہ آپ کو سر سے پہلے نالج ہونا چاہیے ہم کو کس طریقے کے کیریئر کو تک انتخاب کرنا چاہیے اب یہاں سے یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے جو فیلڈ آف انٹریسٹ ہے آپ کی جو خواہش ہے یا آپ کے اندر کی جو نالج ہے ہے نا آپ اپنے آپ کو پہچانیے فیلڈ آف انٹریسٹ کو پہچانیے اور اپنے جو انٹریسٹ کو اگر پہچانتے ہیں اسی مناسبت سے اپنے کیریئر کا بھی انتخاب کریں مثلا کسی کو بچپن سے ہی پیچکس وغیرہ چلانے میں مشینوں میں بہت شوق ہوتا ہے مشینوں میں شوق ہے تو وہ انجینئرین کے طرف جاتا ہے کسی کو جو ہے وہ جوہے وہ دوائیلان وغیرہ یا بائیلو ہی بہت پسند ہے تو وہ ڈاکٹرز کی طرف جاتا ہے یہ سب الگ الگ فیلڈ ہیں ان سب فیلڈ میں جو ہے وہ آگے چل کے بھی گفتو کو ہوگی میرے بات بھی انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو آگے چل کے سائنس اور انجینئرینگ ڈاکٹرز وغیرہ کیلئیے گفتو بھی ہوگی اور بہت جلد انشاءاللہ ایک ڈاکٹرز کی بھی ٹیم آ رہی ہے کہ آپ لوگ کس طریقے سے بائیلو جی لے کر آگے ڈاکٹرز کی میدان میں جا سکتے ہیں یہ بھی آپ لوگوں کو انشاءاللہ معلوم چلے گا آج کے زمانے میں سب سے بڑا ڈسٹریکشن ڈسٹرڈن ایلیمنٹ جسے کہا جائے کیریئر کے انتخاب میں سب سے بڑا ڈسٹرڈن ایلیمنٹ اگر کوئی ہے تو کیا ہو سکتا ہے موبائل موبائل ایک ڈسٹرڈن ایلیمنٹ ہے پہلے جب ٹی وی آیا تھا یہ بات میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ جب ٹی وی آیا تو اسے جو ایلیٹ گروپ ہیں وہ لوگوں نے اپنے گھر میں لگائے اور میڈل کلاس اسے ایڈیٹ باکس کے نام سے جانتے ہیں میڈل کلاس مطلب ہم لوگ ایڈیٹ باکس ایڈیٹ باکس ایڈیٹ مطلب جانتے ہیں بیوکوک بیوکوک بناتا ہے بیوکوک بناتا ہے کیونکہ اس میں جو ایکٹیو کر رہا ہے ٹی وی کے اندر وہ ریئر میں نہیں ہو رہا ہے اور وہ ٹی وی آج کے زمانے میں ہر ہاتھ میں پہنچ گیا ہے موبائل کے ذریعے اور اس میں ہمارا زیادہ تر ٹائم ایکسپینڈ ہو رہا ہے زیادہ تر ٹائم خرچ ہو رہا ہے ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے آپ سے یہ فیصلہ کریں کہ ہم اپنے کیریئر کے لیے اپنے زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے کچھ فیصلے دیں ان فیصلوں میں سب سے بڑا فیصلہ یہ ہوا کہ ہم موبائل کو درگنار کریں اب آج کے زمانے میں بہت سارا سوال ہوتا ہے کہ ہم آن لائن کلاس کرتے ہیں ہم اپلیکیشن دیکھتے ہیں ہو سکتا ہے تو اس کے لیے آپ ٹائم لیمٹ باندھیں ابھی ٹائم لیمٹ جب باندھیں گے تب جا کر آپ کو پڑھنے کا بھی وقت ملے گا اور آپ کے ذہن کو ڈبلپ کرنے کا بھی ٹائم ملے گا ہم اب سوال ہے کہ میں مدرسے کے بچوں کے لیے بھی بول رہا ہوں اور آپ لوگوں کے لیے بھی بول رہا ہوں کہ سوال یہ ہے کہ ہم اپنے اسٹڈی کو اپنے مطالق کو مطالق میں گہرائی کیسے لائیں کیونکہ ایک بہت بڑا سوال ہوتا ہے کہ ذہن ہمیسا یقصو نہیں ہوتا ہے کبھی کچھ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں کبھی کچھ چیزیں اوپر اوپر اُل جاتی ہیں کبھی دماغ حاضر ہوتا ہے اور کبھی کبھی دماغ بیٹل آؤٹ ہو جاتا ہے کہ مجھے کوئی چیز نہیں سمجھنا ہے تو ذہن کو یقصو کیسے کیا جائے ذہن کو یقصو کرنے کیلئے بس ایک طریقہ ہے وہ طریقہ ہے کہ آپ نماغ کے قریب ہیں کبھی جب بھی آپ کا ذہن ڈشٹریکٹ ہونے لگے آپ مسجد میں جائیں روم پہ رہیں کہیں بھی جائیں دو لکت نماز نفل کی پڑھ لیں اقدر اتمنان کے ساتھ اور اس میں یہ کوئی علاقے کی کوشش کریں جس میں آپ بہر کریں کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر سمجھیں کہ اللہ ان کو دیکھ رہا ہے اور جیسے ہی یہ کونسپٹ آپ کے سامنے آئے گا آپ کا ذہن فوری طور سے اللہ سے بات کرنا شروع کرے گا اور جب اللہ سے بات کرنا شروع کرے گا تو اللہ کی مصرح بھی اسی وقت اترنا شروع ہو گی یہ مطلب میرا سجھ پریکٹیکل کیا ہوا معاملہ ہے یہ یہ اب معاملہ یہ ہے کہ اب پرہائی میں مطالعہ میں کیسے ہم اپنے آپ کو ذہن کا یقف کر سکتے ہیں اس کے کچھ طریقے میں کار ہے میں بوڑتے استعمال کر سکتا ہوں مطالعہ 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 ہم اپنے آپ سے کچھ گیم کھیلتے ہیں ایک ایسا طریقہ ہے جس طریقے میں ہم اپنے آپ سے ایک گیم کھیلتے ہیں مثلا دو طریقہ ہے مطالعے کے لیے اسٹیوڑی کے لیے دو طریقہ ہے پانہ طریقہ سیلیبس وائز دوسرا طریقہ ٹائم وائز سیلیبس وائز اور ٹائم وائز ٹائم وائز ہم میں سے بہت سارے لوگ مطالعے کے لیے بیٹھ نہیں پاتے ہم گیم کھیلیں گے اپنے آپ سے کہ اگر ہم بیس منٹ بیس منٹ اگر آج پہلی بار ہے میں بیس منٹ اگر میں بیٹھ جاتا ہوں پڑھنے کے لیے تو بیس منٹ کے بعد ہی میں اٹھوں گا بیس منٹ سے پہلے نہیں اٹھوں گا ٹائم ہے اگر یہ ٹائم کر لیتے ہیں کی بیس منٹ کے بعد ہی اٹھوں گا اس سے پہلے کچھ بھی ہو جائی نہیں اٹھوں گا بیس منٹ ہم بیٹھ کر مطالعہ کریں گے پھر اپنے آپ سے یہ بھی تیہ کرنا ہوا کہ بیس منٹ ہم جو ہے اپنا موبائل بلکل نہیں دیکھیں گے کسی اور چیز کے بارے میں نہیں سوچیں گے صرف اور صرف اپنے سیلیبس کو دیکھیں گے اپنی پڑھائی کو دیکھیں گے یہ ٹائم وائز ہوا پہلے دن آپ بیس منٹ لیں گے اس کے پہلی بیٹھک میں پہلے دن نہیں پہلی بیٹھک میں اب جیسے ہی آپ اس طریقے کو لیتے ہیں معلوم چلا کہ صبح آپ بیس منٹ پڑھ رہے ہیں پھر دوپہر میں اس کو آپ بڑھا دیجئے آپ کر دیجئے اس کو تیس منٹ ہے نا آپ اگلی اگلی ٹارگیس بیس منٹ میں آپ کامیاب ہو گئے ہیں جیسے ہی آپ کامیاب ہوتے ہیں اپنے آپ کو ریوارڈ دیجئے اپنے آپ کو انعام دیجئے اپنے آپ کو ریوارڈ دیجئے ایک آسکریم کھاؤں گا اگر میں آج آدھے گھنٹے پڑھ لیتا ہوں تو باہر جا کے ایک آسکریم کھاؤں گا ہے نا تو پھر آپ آدھے گھنٹے پڑھ لیتے تو اپنے آپ کو واقعی ریوارڈ دینا ہے جس سے آپ کا دل خوش ہو سکے کیونکہ دل بہت بے اوقوف ہوتا ہے ہمیشہ یاد رکھئے گا اس کو جیسے جیسے آپ سمجھائیں گے ویسے اسے سمجھیں گے اصل میں ہم لوگ کو ہمارے باڈی کو جو لیڈ کرنے والا ہے وہ ہمارا مائنڈ ہوتا ہے آپ مائنڈ کے ذریعے دل کو سمجھا سکتے ہیں ہے نا تو جیسے ہی آپ اس کو جو ہے کہیں گے کہ آپ آجھے گھنٹے اپنے آپ کو بلکل یکسی کے ساتھ اگلا ٹارگٹ ہمارا تیس میلٹ ہوگا پھر اگلا ٹارگٹ ون آور ہوگا ہے نا ون آور ہوگا اور اس طریقے سے یہ ٹارگٹ بڑھتا چلا جائے گا اور ہر بار اپنے آپ کو جب جیتتے ہیں آپ تو اپنے آپ کو ریوارد دینے کی کوشش کیئے اسی طریقے سے سلیبس میں ہے مثلا جو مدرسے میں بیٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک پارہ آج ہم کو پڑھ لینا ہے ہے نا ایک پارہ ہم کو وہ کیا کہتے ہیں آمختا ہے نا ایک پارہ آمختا کر لینا ہے یا جو ہیپس کر رہے ہیں وہ کہے کہ ایک پارہ آج ہے ابھی ہمیں ہیپس کر کے ہی اٹھوں گا ہے نا جو اسٹیڈی کر رہے ہیں ماندے جی میں اس کا یہ چپٹر میں آج کر کے ہی اٹھوں گا نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اسی وقت آپ کسی دوست سے مدد دیجئے ہے نا لیکن وہ اسٹیڈی کے ذریعے آپ کیا کر سکتے ہیں گیمیفیکشن کے ذریعے آپ اپنے آپ کو ڈیبلپ کر سکتے ہیں آپ اپنے آپ کو آگے بڑھا سکتے ہیں اپنے ساتھ گیم کھل کے اپنے اسٹیڈی کو اپنے ٹارگیٹ کو ٹھیک ہے اچیو کر سکتے ہیں کلیر بھی بات کلیر ہو رہی بات تو پہلا طریقہ ہے گیمیفیکشن کا ٹھیک ہے پھر دوسرا طریقہ ہے روٹین کا ہم میں سے زیادہ تر لوگ روٹین بناتے ہیں لیکن روٹین کے ساتھ ہماری خود نائنصافی ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ میں صبح فجرباد اٹھوں گا فجرباد اٹھ کے اتنے منٹ ٹھلوں گا ٹھلنے کے بعد پھر میں آؤں گا پرہائی کروں گا اتنے منٹ ہم بنا تو لیتے ہیں جو شذبے کے ساتھ لیکن اس پر عمل نہیں کر پاتے ہیں تو عمل نہیں کر پاتے ہیں آپ ایک روٹین پہلی بار بنائیے بنانے کے بعد اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کیجئے جس پر عمل نہیں کر پا رہے ہیں پھر بیٹھ کے آپ کو غور کرنا چاہیے کہ آپ نے عمل کیوں نہیں کیا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ضروری کام پڑ جانے کے وجہ سے ہم اس روٹین میں ورک نہیں کر پاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس ضروری ورک کو بھی فل روٹین میں آئیڈ کر دیجئے اور روٹین پھر سے بنیں گی ہے نا تو روٹین بھی اپنے آپ سے ایک معاہدہ ہے اپنے آپ سے ایک معاہدہ ہے جس کے ذریعے آپ وہیں تیہ کر سکتے ہیں کہ کیسے آپ آگے کی پڑھائی کر سکتے ہیں یہ ہے دوسرا روٹین تیسری بات ہے کمپڈیشن مقابلہ مقابلہ مجھ سے کہ اردو میں لکھ دوں ہے نا کمپڈیشن کمپڈیشن کن کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ ٹھیک ہے آپ کے کلاس کے لوگ ہیں ٹھیک ہے ان کے ساتھ آپ کمپڈیشن لگائیں یہ بھی مطالعہ کا ایک بہت کامیار طریقے کار ہے ان کے ساتھ ایک کمپڈیشن لگائیں کہ آج مجھے ایک پاؤ یاد کرنا ہے ٹھیک ہے اگلا کہہ کہ ٹھیک ہے آپ ایک پاؤ یاد کیجئے میں اس سے دس آیت اور آگے یاد کر کے دکھاؤں گا ٹھیک ہے آپ یہ تیہ کر سکتے ہیں کہ آپ ایک چپٹر پڑھیں گے آج دوسرا یہ تیہ کر ہے کہ نہیں آج میں دو چپٹر پڑھوں گا یہ آپس میں کمپڈیشن ہے اس کمپڈیشن کے ذریعے کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے مسابقت لے جانے کی وجہ سے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے جذبے کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے مطالب کو آگے بڑھاتے رہتے ہیں ہم مطالب میں زیادہ ہمارا کنسنٹریشن بڑھتا ہے ہے نا تو پہلا گیویسکیشن دوسرا روٹین تیسرا کمپڈیشن اور چوتھا ہے گروپ اسٹڈی چوتھا ہے گروپ اسٹڈی چند لوگ مل کر ایک جگہ مطالب کرتے ہیں یہ ہر طریقے کا لوگ کے لئے یہ بھی یہ ہے چاہے وہ ہرس کر رہے ہو چاہے وہ مطالب کر رہے ہو چاہے اربک میں ہو چاہے وہ اسکول میں ایک گروپ بنایا جائے چار لوگوں کا پانچ لوگوں کا تین لوگوں کا ہے نا دو لوگ کبھی مت رہیے گا ایک گروپ میں دو لوگ کبھی نہیں رہیے گا کیوں کہ دو لوگ جب آپ سے بات کرنے لگیں گے تو تیسرا ڈانٹنے والا وہاں پر کوئی نہیں ہے ہے نا ایک گروپ میں کم سے کم تین لوگ ہونے چاہیے تین سے اوپر ہوئیے اور سب تیہ کریں گے کہ ہم جب بھی ڈشٹرب ہو آپ مجھے ڈانٹیں ٹھیک ہے ایک دوسرے اگر اچھا اس گروپ میں کیا ہے کہ کلاس ویبل کچھ بھی ہو سکتا ہے ہے نا ایک کلاس سکس کا ہے دوسرا کلاس ایٹ کا بھی ہو سکتا ہے ہم کو کیا کرنا ہے کہ ایک گھنٹہ گروپ اسٹڈی کرنا ہے بس اتنا ہی تیہ کر رہے ہیں کہ ایک گھنٹہ آپ جو ہے گروپ اسٹڈی کر رہے ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں تو گروپ اسٹڈی کے ذریعے بھی آپ اپنے مطالعے کو اور آگے بڑھا سکتے ہیں اب آج کل جو ایک بہت بڑا ٹرینڈ چلا ہوا ہے آن لائن کلاسز کے آن لائن کلاسز جو ہے اسکول والوں کے لئے جو کلاس نائنٹھ میں ہیں کلاس ٹینتھ میں ہیں ٹھیک ہے آن لائن میٹیریلز ہیں آن لائن یوٹیوب وغیرہ ہے اس کے لئے بھی آپ ایک خاص ٹائم تیہ کریں کہ آپ ایک گھنٹہ ایک گھنٹہ اپنے موبائل سے پڑھائی کریں بہت سارا کورس میٹیریل ہر جگہ آج کل ویڈیوز ایبلیبول ہیں آن لائن لائیو کلاسز چل رہی ہیں بہت ساری آن لائن لائیو آپ کو مشورے چاہیئے وہ سب مشورے موجود ہیں الگ الگ سائٹس ہیں انشاءاللہ دیرے دیرے کر کے ہم ان سب چیزوں کو بھی یہاں پر لانے کی کوشش کریں گے تو آن لائن کلاسز کے ذریعے آن لائن ویڈیوز کے ذریعے بھی آپ متعلق کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے بھی ٹائم باؤنڈیشن ہونا چاہیئے کیوں؟ کیونکہ موبائل ابھی میں نے بات کی جس طریقے سے ٹی وی ایڈیوٹ باکس ہے موبائل ایڈیوٹ باکس سے اوپر اور اگر کوئی آتا ہے تو پھر شیطان آتا ہے تو اس زمانے کا سب سے بڑا شیطان اگر کوئی ہے تو وہ ہے موبائل ہے نا؟ آج کے چھوٹے چھوٹے بچوں سے پوچھ لئے تو وہ فونشن بتا دیں گے جو ہم لوگوں کو نہیں معلوم ہے ٹھیک ہے تو اس چیز سے بھی بچنے کے لئے اپنے آپ کو ٹائم باؤنڈ کرنا چاہیے کہ ہم کو موبائل میں ایک گھنٹہ ہی پڑھنا ہے اس کے علاوہ ہم موبائل میں کچھ نہیں کریں گا اچھا ایک اور خاص بات بتاتے ہیں کہ موبائل آج کے زمانے میں ابھی میرا ایک دوست قطر سے آیا ہوا تھا قطر میں اربک پڑھاتا ہے وہ اس نے بتایا کہ گھر پہ جو بچے موبائل دیکھتے ہیں موبائل کتنا بڑا دشمن ہے دیکھ لیجئے جو بچے گھر پہ موبائل دیکھتے ہیں اور گارجن اس پہ بلکل دھیان نہیں دے رہے ہیں یہ اتنا بڑا نقصان ہے کہ آپ کا بچہ کیا سیکھ رہا ہے آپ کو کچھ بھی نہیں مالک خاص طور سے آج کل جو شورٹ ویڈیوز چلے ہوئے ہیں ٹھیک ہے آجی منٹ کے ایک منٹ کے چھوٹے چھوٹے ویڈیوز فیس بک پہ یوٹیوب پہ اور کئی جگہوں پر جو شورٹ ویڈیوز ہیں ان ویڈیوز کے ذریعے بچے جو ہیں عجیب عجیب چیزیں ایسی چیزیں جو بچوں کی عمر میں تو بلکل نہیں سیکھنے چاہیے وہ ساری چیزیں سیکھ لے رہے ہیں اب سوچئے کہ قطر میں ایک بچہ اپنے کلاس میٹ کو انگلیش میں گندی گالی دیا اور یہ کلاس ٹیچر جو ہمارا دوست ہے وہ کلاس ٹیچر پوچھا کہ بیٹا یہ تم نے سیکھا کہاں سے تو اس نے بتایا کہ سر موبائل میں ہے نا اب یہ گندی چیز اس نے موبائل سے سیکھی اس کے گارڈیون کو بلائیا گیا کہ آپ لوگ آپ لوگ جو ہیں اپنے بچوں کو موبائل میں دے دیتے ہیں اور یہ چیز اس نے بہت حیرت کی کہ بھئی ہم تو مجھے تو نہیں معلوم تھا یہ تو بہت عجیب چیز نہیں تو موبائل ڈسٹریکشن ہے ساتھ میں شیطان ہے ساتھ میں آپ کو برائی سکھانے والی جو ہے ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے ہے نا نہیں ضرورت نہیں پڑے گی ہے نا بہت بڑا ایلیمنٹ جو ہے وہ موبائل ہے اس لیے اس سے جتنی جلدی ہو سکے اپنے آپ کا چھوٹکارہ چھوٹکارہ دلوائی اپنے آپ کو ہے نا اب میں آن لائن کلاسز کی بات کیا اب ایک اور جو جو ہماری بات ابو بکر صاحب سے بھی ہوئی ہے اس میں جو چھٹی چیز ہے وہ ایک سب سے اہم چیز ہے کی لائبریری اینڈ اسٹڈی روم یہ چھٹی چیزیں جو موسیر ہوتی ہے آپ کے مطالعے میں کیونکہ لائبریری میں ایک محول ہوتا ہے اسٹڈی روم میں ایک محول ہوتا ہے پڑھنے کیلئے اس لیے یہ بھی چیز بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ لوگ اپنے اسٹڈی کو اپنے پڑھنے پڑھانے کو کیسے آگے بڑھا سکتے ہیں ہے نا اگر ایک لائبریری ہو اور پلڈ راپ سائلنٹ وہاں کا محول ہو ہے نا تو مطالعے کے لئے ماننے جی ہیوز کرنے والوں کے لئے ایک الگ جگہ ہو جہاں چکہ وہ لوگ بول کر یاد کرتے ہیں ایک الگ جگہ ہو لیکن جہاں پر مطالعے کی ضرورت ہے وہاں پر اس طریقے کا ایک ہال ہونا چاہیئے ٹھیک ہے وہاں پر چٹائی بچھی بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹیبل لگا ہوا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے جس طریقے کے سہولت ہے آپ اپنے گھر سے کتابیں لے کر آئیے مدرسے سے باہر جتنے بچے ہیں ان لوگ کے لئے بھی ہم بہت جلد انتظام کر رہے ہیں یہاں پر کہ ان لوگ کے لئے جگہ ہم ایک مطالعے کے لئے دیں گے آپ اپنے ٹائم میں سے صرف دو گھنٹہ نکال کر اپنی کتابیں لے کر اپنی کتابیں لے کر آ جائیے وہاں پر بہت اچھے سے مطالعے کرنے کا آپ کو موقع ملے گا صرف مطالعہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا بلکہ آگے چل کے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کے لئے وہاں پر موقع ملے گا ہے نا تو یہ کچھ طریقے ہیں جس کے ذریعے آپ اپنے اسٹیڈی کو ایفیکٹیو بنا سکتے ہیں اپنے مطالعے کو زیادہ موثر بنا سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں تھی خیل رکھیں اب یہ تو چیزیں ہیں چھے طریقے میں نے بتلایا کہ یہ کیا ٹرکس ہو سکتے ہیں جس کے ذریعے آپ ایفیکٹیو بنا سکتے ہیں اب بات یہ ہوتی ہے کہ کیریئر کو لے کر ٹھیک ہے قسمِ معاش ایک معاملہ ہے اور قسمِ معاش کے ذریعے جو ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے اپنے روزی روٹی کماتے ہیں تو اس روزی روٹی کو کمانے کیلئے ہم کس طریقے کے سبجکٹ کا سیلیکشن کریں کس طریقے کے آواز آری ہے نا میری ہے نا کوئی بات نہیں ہے میں ایک ساتھ ایک سو پچیس بچوں کو پڑھایا کرتا ہوں کالج میں ہے نا تو میری آواز الحمدللہ سے جو ہے اونچی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو کس طریقے کے سبجکٹ کا سیلیکشن کریں میں نے شروع میں ہی کہا کہ آپ اپنے فلڈ آف انٹریسٹ کو دیکھیں میں نے کہا کہ اگر کسی کو پینٹنگ بنانے کا شوق ہے تو فائن آٹ میں آج کل جو ہیں وہ بڑی بڑی جگہوں میں چاہے وہ رانچی میں بھی دیکھ لیجئے الگر میں بھی دیکھ لیجئے ہر جگہ جو ہے بی اے بھی ہیں اے میں بھی ہیں پیش جی تکی پڑھائی ہو رہے ہیں پائن آٹ کیجئے ٹھیک ہے لیکن اپنے آپ کو شوق کو اپنے آپ کے اپنے شوق کو دیکھیں کہ آپ کے اندر کا شوق کیا ہے انپوس نہیں نمبر ایک کوپی نہیں کوپی اور انپوس کا کیا مطلب ہے انپوس جو گارڈین کرتے کہ آپ کو ڈاکٹر بننا ہے آپ کو انجینئر بننا ہے ایسے میں وہ انجینئر بن جاؤ گے جو سماج کے لیے بوجھ ہو ہے نا وہ ڈاکٹر بن جاؤ گے جو فرشکیٹ ہوکا سوسائیڈ کر لیتا ہے ڈاکٹر بنی نہیں پاؤ گے کیونکہ آپ کو فیلڈ آف انٹریس کبھی بھی سائنس رہا ہی نہیں تو ایسے صورت میں ایسے صورت میں تین چیزیں آپ لوگ کے سامنے آتی ہیں سائنس کومرس اور آرٹس تین چیزیں آپ لوگ کے سامنے آتی ہیں کہ سائنس کا انتخاب کریں کومرس کا انتخاب کریں یا پھر آرٹس کا انتخاب کریں ہمارے مدرسے کے بہت سارے بچوں استانیہ فکانیہ کے ذریعے بھی آتے ہیں بہت سارے میکٹرک کے ذریعے بھی آ رہے ہیں آگے ہے نا میں آپ لوگ کے بارے میں راغیب کے بارے میں بھی جانتا ہوں آپ لوگ کے بارے میں تو معلوم ہے کہ آپ لوگ بھی ادھر سے میکٹرک ہو رہے ہیں اگزام دے رہے ہیں تو آگے چلکے ایک سوال پیدا ہوگا کہ ہم کدھر جائے دیکھیں کوئی بھی سبجک کمزور نہیں ہوتا ہے آپ لوگ کے سامنے میں مثال ہوں ہے نا مثال کیوں آج وائٹ کالر جوب لوڈ آؤٹ یہ بڑھ بولی شاید ہو جائے لیکن میں بڑھ بولی کے لیے نہیں مثال کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ چندوا میں ایک پی ایڈ ڈی آج موجود نہیں ہوں ہے نا میں واحد پی ایڈ ڈی ہوں جو اردو سے پی ایڈ ڈی کیا ہوا ہے ڈاکٹر یٹ کی ڈگری آسل کیا ہوا ہے اور میرے نام کے آنگے اجازی طور پر ڈاکٹر لگاؤں گا ہے ڈاکٹر عبدالباسط چندوا میں ایک پروفیسر نہیں ٹھیک ہے آپ لوگ کے سامنے میں کھڑا ہوں کیسے آرٹس لے کر آرٹس بھی نہیں اردو لے کر لینگویج کا پیپر لے کر اردو لے کر میں آپ لوگ کے سامنے کھڑا ہوں ہے نا تو کوئی بھی سبجیکٹ چھوٹا نہیں شرط یہ ہے کہ آپ اپنے سبجیکٹ کو صحیح سے پہچانیں کہ آپ کے اندر کی کیا ایبیلیٹی ہے آپ کی کیپیبلیٹی کیا ہے آپ کس چھوٹ کے طرف جانا چاہتے ہیں آپ کا فلڈ آف انٹریسٹ کیا ہے آپ کی خواہش کیا ہے آپ کیا ہے آپ کیا بننا چاہتے ہیں اپنے اندر کے انٹریسٹ کو اگر آپ اپنے اندر کے انٹریسٹ کو نہیں پہچاند سکتے ہیں اسازہ سے مدد لیئے ہم لوگوں سے مدد لیئے ٹھیک ہے اپنی کوپیاں دکھائیے اس طریقے کے اسٹیڈی روم میں آیا کیجے تاکہ آپ لوگوں کو ٹھیک ہے آپ لوگوں کے اندر کی صلاحیت پہچان کر آپ لوگوں کو صحیح راستہ صحیح ٹریک دکھایا جا سکے کوئی بھی سبجیکٹ آرس کومیرس سائنس کیا ہوتا ہے سائنس بہت بڑا سبجیکٹ ہے سائنس کیا ہوتا ہے بہت سارے لوگ ہیں ہمارے لینے والے کہ تم بہت اچھے مارکس لائے ہو میٹرک کے بعد یہاں پر میٹرک کا کوئی بچہ ہے 9 10 9 10 کے آپ لوگ جب میٹرک میں بہت اچھے مارکس لاتے ہیں تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ سائنس لیجی کیوں اے بھائی میرے کوئی سائنس سبجیکٹ ہے کیوں میں لوں آرس لے کے کیوں نہیں پڑھ سکتا ٹھیک ہے میں کہتا ہوں کہ آپ آرس لے کر پڑھئے بہت آگے پڑھئے چون آپ کے اندر یہ ایبیریٹی دیکھنی پڑھے گی کہ آپ ریزنگ میں اچھے ہیں یا سائنس میں اچھے ہیں اگر ریزنگ میں اچھے ہیں تو میں آپ کا ٹریک ڈائریکٹ ڈیوپی ایسی جی پیسی کے طرف موڑوں گا ڈائیٹ کولر جو بھو یا ٹھیک ہے ڈائیٹ جو بھو ڈائیٹ کولر جو بھو تب آرس کے طرف کیسے لیں گے وہاں پر پولٹیکل سائنس ہشٹری ہندی جی پیسی نکالنے میں آپ کو جو ہے تیاری کرنے میں یہ سب چیزیں کیونکہ آپ کے ریزنگ ہی اچھی ہیں اچھے یہ بتاؤ بڑے بیچے خاموش رہے یہ بتاؤ کہ ایک تار ہے اس میں دس چڑیا بیٹھی ہوئی ہیں ایک صاحب نے ایک بندگ چاہی ایک چڑیا گر گئی اب تار پہ کتنے چڑیا بچی یہ کہاں سے پیدا ہوا ریزنگ میں تو یہ بتاتا ہے کہ نو بچیں لیکن ریزنگ یہ بتاتا ہے کہ نہیں وہاں پر ایک بھی نہیں بچے گئی کیونکہ سب بھی فیڑیا اوڑ جائی یہ ریزنگ ہے نا خیر زیادہ لمبی بات نہ ہو جائے اس لئے میں سارٹ کرتا ہوا چلتا ہوں ٹھیک ہے میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ تھگ بھی رہے تو ہر سبجیکٹ اپنے حساب سے بڑا سبجیکٹ ہے کوئی سبجیکٹ چھوٹا نہیں ہے چاہے وہ سائنس ہو کومرس ہو آرٹس ہو الگ بات ہے کہ سائنس سے ایک ڈاکٹر بنتا ہے لیکن ڈاکٹر بننے کے لئے ڈاکٹر کے طرح محنت بھی کرنی صرف سائنس کا انتخاب نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے اگر کوئی بائیو لیتا ہے تو ڈاکٹر کے طرف جاتا ہے لیکن سائنس میں ہی کوئی میٹس لے لیتا ہے تو پھر انجنیئری کے طرف اس کو آنا پڑتا ہے سائنس کے بھی دو حصے ہیں وہ آگے چل کے آپ لوگ انشاءاللہ جب دوسرے لوگ آئیں گے اس کے حوالے سے تو بات چلے گی سائنس میں بھی دو حصے ہیں میس اور بائیو تو ایک کی طرف سے ڈاکٹر بنتے ہیں ایک کی طرف سے انجنئر بنتے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کومرس میں سی اے بنتے ہیں چارٹڑے کاؤنٹنٹ ہے یا بینک وغیرہ پیو کی تیاری کرتے ہیں یہ ساری چیزیں کومرس وغیرہ کی ہیں آرس میں دنیا بر کے لائن کھولی ہوئے ہیں اب یہاں پر آرس یعنی کہ اردو زبان زبان میں اس وقت چکی اردو کے ایکسپرٹ کے حوالے سے آیا ہوں تھوڑی سی گفتگو میں اس کے حوالے سے کروں گا اس کے بعد بات کو ختم کروں گا زبان جو ہے ہم سب ایک دوسرے کو جو اپنے احساسات و جذبات بیان کرتے ہیں اور اس طریقے سے کرتے ہیں کہ دوسرے کو بات پوری سمجھ میں آجائے اسے زبان کرتے ہیں کلیر ہو گئی بات اب وہ زبان چاہے وہ اردو ہوگی چاہے ہندی ہوگی چاہے انگلیش ہوگی چاہے بنگالی ہوگی چاہے سنسکرٹ ہوگی چاہے جاپانیز ہوگی چائنیز ہوگی دنیا بھر کی تمام زبانیں صرف ان سب کا ایک ہی کام ہے کہ وہ کمنیکیٹ کرتی ہیں وہ ایک دوسرے کو باتوں کو سمجھاتی ہیں تو زبان زبان کبھی بھی سبجیکٹ نہیں ہوتا ہے زبان میں لٹریچر لکھے جاتے ہیں عدب لکھے جاتے ہیں وہ عدب وہ لٹریچر کیا ہوتا ہے کہ موضوع بنتے ہیں سبجیکٹ بنتے ہیں وہ سبجیکٹ جب آپ انتخاب کرتے ہیں لٹریچر کا جب انتخاب کرتے ہیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں پڑھنی پڑتی ہیں سب سے پہلی چیز کہ زبان کا انتخاب آپ لوگ ابھی بہت سارے لوگ یہاں پر میٹرک میں ہیں بہت سارے لوگ انٹر میں ہیں بہت سارے لوگ ایٹ میں ہیں یہاں پر ہم لوگ کوشش بھی کر رہے ہیں کہ تمام اسکلوں میں کچھ کم سے کم جو ہے وہ اردو کو داخل کرایا جائے سبجیکٹ as a language سبجیکٹ اس سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اردو سبجیکٹ آپ اگر ذرا بھی جانتے ہیں تو آپ کو نمبر بھرپور آتا ہے پہلا فائدہ پرسنٹیج میں آپ کو فائدہ آ جائے گا ہے نا تو بھرپور فائدہ دوسری بات کہ آپ اس زبان میں ذرا سا اچھا کر جاتے ہیں تو آگے چل کے آنرس لے سکتے ہیں آنرس لینے کے بعد باتھ وہ تمام چیزیں کر سکتے ہیں جو دوسرے زبان کے یا دوسرے آرس کے بچے کرسکتے ہیں آپ ایپ ایسی کی تیاری کر سکتے ہیں آپ ایپ ایسی کی تیاری کر سکتے ہیں آپ لیج ریئر نہای With آنرس لونہ آپ قام کر سکتے ہیں آپ گانے لکھ سکتے ہیں آپ غزریں لکھ سکتے ہیں دنیا بر کے فیلڈ ہے ہیں صرف ایک اردو زبان کی بات کر رہا ہوں میں ٹھیک ہے دنیا بیر کا میدان ہے اگر آپ نے صرف زبان کا انتخاب کیا ہے تو اس لیے میں کہا رہا ہوں کہ کوئی بھی زبان کوئی بھی سبجیکٹ چھوٹا نہیں ہوتا ہے پھلا شرط یہ ہے کہ آپ کے فیلڈ آف انٹریسٹ کو پہچانا جائے اور آپ کو صحیح راہ دکھائی جائے انشاءاللہ ہم لوگ آپ لوگ جنے رہیے تو آگے چل کے بھی انشاءاللہ صحیح راستہ صحیح ٹریک دکھائیں گے مفتصر کرتے ہوئے بات کو میں کہہ رہا ہوں ایک صحیح سبجیکٹ کا انتخاب اور دوسرا ہے صحیح کالج کا انتخاب ہے نا صحیح مدلسہ یا کالج کا انتخاب دیکھئے آج کا جو میں ذرا ہوں میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج کا جو دور ہے اس دور میں ڈگری حاصل کرنا زیادہ ہوں ہو گیا ہے فنہ صحاب بی اے ہیں فنہ صحاب بی ایڈ ہیں فنہ صحاب اے میں ہیں ہے نا لیکن ایسی ڈگری کی حصول یاہی بے مانے اور بے فائدہ ہے جس کا کوئی فائدہ جس کا کوئی استعمال نہ ہو جس نے آپ کے ذہن کو ڈبلک نہیں کیا ایسے ڈگری کا حاصل کرنا بے فائدہ ہے بے سوند ہے آپ نے بی اے کر لیا اور آپ کو ایک اپنکیشن لکھنے نہیں آ رہا ہے آپ نے بی اے کر لیا اور آپ کو جہاں صحیح سے اردو کے الفاظ نہیں بولنے آ رہے ہیں تو پھر ایسا بی اے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں 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 کوئی اس سے نوکری ملنے والی ہے آپ کو بی اے کرنا یا کسی ڈگری کے حاصل کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس سبجیک کے ماہر ہو چکے ہیں اس سبجیک کے جب ماہر ہو چکے ہیں تو آپ کو اس سبجیک کے حوالے سے تمام باتیں آنی چاہیے ایسے صورت میں کیا ہے کہ چون یہ صورت پیدا ہوگی آپ بہت سارے بھی اے میں آپ کو ایسے مل جائیں گے جو ان کو صحیح سے الفاظ بولنے نہیں آ رہے ہیں صحیح سے جملے بولنے نہیں آ رہے ہیں صحیح سے اپلیکشن نہیں لکھا ہے یہ صورت کیوں پیدا ہوگی پہلا سوال یہ ہے یہ صورت اس لئے پیدا ہوگی چونکہ ہم نے ڈگری کو اہم بنایا تعلیم کس ڈگری ہماری اہم نہیں ہے یاد رکھیں گا ڈگری بہت زیادہ اہم نہیں ہے تعلیم اہم ہے میں آپ کو مثال دوں کل ابو بکر صاحب کی میں نے یہ مثال دی ہے اور آپ کو بھی سناتا ہوں یہ جھریہ جانتے ہیں جھریہ دھنباب جھریہ نام سنا ہے آپ نے ہے کوئی رہنے والا ہونا ہے جھریہ کے ایک رہنے والے ہیں غیار احمد گتی دو بھائی ہیں غیاس احمد گتی اور الیاس احمد گتی غیاس احمد گتی بڑے بھائی تھوٹے الیاس احمد گتی کی تعلیم انٹر تک نہیں ہے اور غیاس احمد گتی کی تعلیم تعلیم سے پہلے میں بتاؤں ایجیمنٹ نائنٹین سکٹی کے بار انہی سو ساٹھ کے بار اردو میں جتنی کہانیاں لچھی گئے اس میں سیکھوں کہانیاں ان کی ایسی ہیں جو مارویلس الیاس احمد گتی کی کا ایک نوول ہے فائر ایریا جو جھریہ کی زمین جو کوئلہ نیچے آگ جو جلتی رہتی ہے اس کے حوالے سے مہاں جو پولٹکس کے حوالے سے جس کو ساہیت اکیڈمی اوارڈ جس کو ایک لاکھوں پر سے زیادہ کسی کتاب کو نام دیا جاتا ہے ہے نا ساہیت اکیڈمی اوارڈ ملا ان غیات احمد گتی جو ہیں وہ سیکھوں کہانیاں ایسے لکھے ہیں جو ہم جیسے لوگ بھی ان کہانیوں کو پڑھنے کے لئے ڈشتری کا استعمال کرتے ہیں اب معلوم ہے غیات احمد گتی کتنا پڑھے تھے صرف کلاس چار صرف کلاس چار وہ بھی بہت مشکل سے کلاس چار تک وہ پڑھائی پی لیکن گھر کے حالات ایسے تھے کہ وہ پڑھائی آگے نہیں رکھ سکتے تھے اس لیے وہ جو ہے گوالت ہے انہوں نے دودھ کا بیجنس کیا ہوا تھا گھر پہ گائے باروں لگائے گئے تو وہ دودھ کے بیجنس میں لگ گئے باگ میں چلکے انہوں نے کہانیاں لکھائے سکتی کلاس چار میں یہ یہ صلاحیت آگئی کہ ان کے اندر جو ہے اتنی بڑی بڑی کہانیاں لکھنے کے لئے جس کو آج صرف اردو دنیا میں نہیں بلکہ انگلیش میں اس کا ٹرانسلیٹ ہوا ہندی میں ان کا ٹرانسلیٹ ہوا بنگالی میں ان کا ٹرانسلیٹ ہوا اندرد زبانوں میں ان کہانیوں کا ٹرانسلیٹ ہوا تو آپ لوگوں کو میں یہ بتلا رہا تھا کہ ڈگری کیلئی تعلیم حاصل مد کیجئے ان کے لئے تعلیم حاصل کیجئے جس کے ذریعے آپ جانگار بنیں تعلیم کے ذریعے جو ہے آپ جانگار بنیں گے ڈگری مد حاصل کیجئے ڈگری جمع کرنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے تو اس کے لئے صحیح کیا نمی کی کالجوں کا بھی انتخاب کرنا چاہیے ایسے کالجوں کا انتخاب کرنا چاہیے جہاں پر پڑھائی ہو سکیں جہاں پر پڑھائی ہو اور پڑھائی کے لئے آپ کے قربانی چاہیے آپ کا ڈیڈیکیشن چاہیے آپ کا وقت چاہیے ہے نا آپ کی صلاحیت اسی وقت نکھلے گی جب آپ ڈیڈیکیٹ ہوں گے آپ جو ہے اپنے ہاتھ اس کے لئے قربان کرنے کی کوشش کریں گے ہم لوگ انشاءاللہ اس سال سے کوشش کریں گے اور میں آپ لوگ کو بتلا ہوں کہ اس سال سے انشاءاللہ ایک مہم بھی ہماری چلے گی کہ یہاں سے بچے الیگرم اس میں موسیقی کی طرف جا سکے وہاں پر کلاس 6 میں کلاس 9 میں اور کلاس 11 میں ایڈیویشن ہوتا ہے اور گریجویشن ہے نا بے اور اے میں بھی کر سکتے ہیں وہاں پر جا کے جو ایکسٹرنل کے روپ میں اس شکل میں وہاں پر داخلہ ہوتا ہے کلاس 6 میں کلاس 9 میں 11 میں گریجویشن میں اور اے میں تیاری کے جو میٹریلز ہیں وہ یہاں پر مانگائے جائیں گے آپ لوگ اگر 9 میں یا 11 میں یا کلاس 6 میں اگر کوئی جانے کیلئے تیاری کرنا چاہے گا تو ملاقات کرتے اپنا نام لکھوا دیجئے گا اور اس کے لئے ایک باقایتہ مہم کے طور پر ہم لوگ یہاں پر بچوں کی تیاری کریں گے دیکھو الیگرم اس میں کوئی چھوٹی موٹی یونیورسیٹی نہیں یہ جو چندوہ دیکھ رہے ہو نا خرطے گیا ہے چندوہ دیکھ رہے ہو کہاں تک ختم ہوتا ہے آپ بلکل ادھر رد مورتیہ سے لے دیجئے اور اس سائٹ جو ہے وہ امجھریہ گھاٹی رد مورتیہ سے امجھریہ گھاٹی اور اس طرف جو ہے بلکل آپ نگر تک چلے جائیں گے اتنا دور علاقات صرف علیگر مسلم انورسٹی کا اتنی بڑی انورسٹی ہے فیسلیٹی کے نام پہ آپ لوگ کو ہر چیز ملے گی پیسے کے نام پہ کچھ بھی نہیں مشکل سے دو ہزار سے تین ہزار روپے سال کر کر جاتا ہے ٹھیک ہے پڑھائی جو ہے آنا سے آنا ہوتی ہیں اور زندگی سوال نہیں کیلئے خیر یہ نہیں ہے تو خیر یہ ہم لوگ کوشش کریں گے تو کچھ چیزیں جو ابھی ڈسکشن ہوئی ہیں ان سب چیزوں کو آپ لوگ بھیان رکھئے اور جو باتیں میں نے کہیں ہیں ان باتوں میں جو اچھی باتیں ہیں ان کو یاد رکھیں یاد رکھنے کی کوشش کیے سکریہ ٹھیک ہے جزا کرنا 돼요 شماید مجھے لئے